مجرم تو وہ خود ہے ڈاکورانی مجھے اس کو بتا دو پہلے تو تمہاری الیجی ویسی کیا ہے تم اپنے فارم فارٹی فائیو لے کر آؤ تم جیتی ویڈو اس کے آپ کو پتا ہے نا پٹن کی لیٹسٹ ریپورٹ یہ ہے کہ وہ فارم جو جھوٹے بنا کے انہوں نے لگائے تھے اب اس کو بھی چینج کر دی ہیں بلکہ یہاں تک آئی ہے نواز شیف اور مریم نواز کی کیس میں وہ پرنٹیڈ فارم ہوتا ہے نا فارٹی فائیو اس میں سارے کینڈیٹس کے نام لکھے ہوتے ہیں انہوں نے ہاتھ کے لکھے ہوئے نئے اپلوڈ کر دی ہیں الیکشن کمیشن نے یہ خود مجرمہ ہے یہ ڈاکو ہے ڈاکورانی ہے اس کے خلاف ہم قانون کا مطابق پروسیڈ کریں گے نو مائی کے ڈراما یا اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی ملی بغتی کیوں انہوں نے پارٹی کو ڈسمنٹل کرنا تھا ایک بہانہ بنانا تھا الیکشن سے بھاگنے کا آپ کو پتا ہے الیکشن ہو رہے تھے چودہ مائی کو نو مائی کو یہ ڈراما کیوں رچایا گیا ہم وہ لوگ ہیں نا ہم نے کہا ہے عمران خان نے کہا ہے پچھلے چودہ مہینے سے جناب جوڈیشن کمیشن بناو کیوں نہیں بنا رہے اگر جوڈیشن کمیشن بن جاتا مجھے بتا دیں کہ وہ سارا سر سامنے آ جاتا پھر دوسری بات میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نو مائی کے وہ ذمہ داران ہیں جنہوں نے نو فروی کو یہ الیکشن چھرایا پھر عمران خان کئی دفعہ خود کہہ چکا ہے جس نے سی سی ٹی بی فوٹیجز چھرای ہیں مجھے بتا دیں ہائی کورٹ میں جب تھے عمران خان کو گرفتار کیا تھا اس کی سی سی ٹی بی فوٹیجز آج تک کھائیں ہائی کورٹ کو آج تک نہیں ملی کون ذمہ دار ہے کس نے اٹھایا تھا یہ سب آپ کے سامنے مجھے بتا دیں حمزہ کیمپ پہ جب اٹیک ہوا اس کا کیس سامنے آیا جیس سے جمال مدفن صاحب نے پوچھا جی آپ کے پاس سی 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 ٹی بی فوٹیجز کھائیں کہتے جی خراب ہوگی پھر جب جی ایش کیو والا کیس آیا ان سے پوچھا سی 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 ٹی بی فوٹیجز کھائیں یہ لاہور آئی کورٹ کا آڈر ہے انہوں نے کہا جی خراب ہوگی ہے نہیں یہ ہمارے پاس جب کورٹ کمانڈر ہاؤس کا آیا وہ کہتے جی ہے نہیں مجھے بتا دیں تین دن پہلے بی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی ہماری ایک پروسیجر ہوتا ہے ہم پہلے روکتے ہیں پھر وارننگ دیتے ہیں پھر ایریل فائرنگ کرتے ہیں تو کورٹ کمانڈر ہاؤس میں مجھے بتائیں دو بجے سے کہتے ہیں کہ جی شروع ہوئے ایک جلوس آیا جی ڈیر سو بندے کا یا دو سو بندے کا ڈیر سو دو سو بندے کا جلوس آتا ہے اور رات کو آٹھ بجے تک پہنچتا ہے راستے میں کسی جگہ نہ پولیس ہے نہ میجسٹیٹ ہے نہ ایک سنگل پولیس والا وہاں موجود ہے اور نہ ہی ان کی طرف سے وارننگ ہے نہ ہی وہ سی سٹیوی فوٹیج پیش کی گئی نہ ایریل ہوای فائرنگ ہے تاکہ لوگ بانتے ہیں یہ کیا تھا یہ سارا ڈراما اگر جس وقت کھلے گا آپ کو سچ سامنے آ جائے گا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جوٹیشنل کمیشنر بنا گئے تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کچھ سامنے آ رہی ہیں یہ بلاخر پورا جاہ سے پھک لے گا نوازشی اور اس کی فیملی تک اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ اور یہ سارے منوث ہیں اور ان لوگوں کے ڈرامک وجہ سے آج تک یہ خرابیاں چلتے ہیں حجر شہر شنل صاحب آخری سوال ہے یہ بتائیے گا کہ خاجہ عاصف صاحب وہ کہتے ہیں عمران خان معافی مانگے تو معافی مل جائے گی اور اُرطہ جو رغیہ ہے تو سیاسی کر لے تو معافی مانگے اس کو کہو خاجہ عاصف صاحب رہانہ ڈار سے تو جا کر معافی مانگے اس جیسے بے شرم آدمی کو شرم نہیں آتی کہ تم نے عثوان ڈار کو اٹھوایا تم نے عمران ڈار کو اٹھوایا تم نے رہانہ ڈار کے گھر میں کتنی مرتبہ تم نے اٹیک کرائے ہر دفعہ ان کے گھر توڑے چادر چادیواری کی پامالی کی پچاس زار سے تم ہارے ہوا الیکشن ہیں تمہارا تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں جا کر کے معافی مانگنی چاہیے پوری قوم سے تمہیں معافی مانگنی چاہیے جا کر کے رہانہ ڈار سے پھر اس کے بعد آپ بات کرو عمران خان پوری پاکستانی عوام کا ہیرو ہے پوری انٹرنیشنل ہماری جو مسلم عمہ ہے اس کا ہیرو ہے نائنٹی پرسنٹ عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے الحمدللہ پورے پاکستان کی عوام آج عمران خان اور پیٹ اے کے ساتھ کھڑی ہے الحمدللہ ہم پہلے بھی جیتے ہیں انتا بھی انشاءاللہ ہم الیکشن بھی جیتیں گے حکومت بھی بنائیں گے عمران خان کو پرائمیشن بنائیں گے مشروع سر دو دن کے اندر جب وہ جمع ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کے اوپر بیس ہوگی اگلے ہفتہ چھوڑ کے اس سے اگلے ہفتے میں فائنل آرکومنٹس کے لیے اس کیس کو رکھ دیا ہے دو کیس ہمارے تھے ایک جسٹر ساری رہنگیز صاحب کے پاس ہماری الیکشن ٹیبنل والی وہ چونکہ سٹے آرڈرک کی وجہ سے وہ چلا گیا ہے اگلے خود کو اور جو ہمارا جسٹر سامر فاروق صاحب کے پاس چل رہا ہے مین کیس جس کے اوپر جو ٹرانسفر اپلیکشن لی گئی تھی اور ٹرانسفر اپلیکشن کو ریسائیڈ کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے لیکن الیکشن کمیشن جرائم کی عماجگاہ بنا ہوا تھا آپ کو بتائیں ابھی میرے کیس میں بڑی امپورٹن سی بات ہے فارم بنے ہیں بعد میں یعنی کنسولیڈیشن بنی ہوئی ہے بعد میں بوٹوں کی گنتی ہوئی ہے بعد میں بارہ طریق کو لیکن نوٹیفکیشن ہے گیارہ طریق اور گیارہ طریق کو ہی الیکشن کمیشن نے سٹے دے دیا تھا کہ فرطہ کنسولیڈیشن روک دی جائے اور ریٹرننگ افسر نے بھی سٹے دے دیا تھا کہ کنسولیڈیشن پروسسز کوسٹ پونڈ اب سوال یہ ہے کہ جب بوٹوں کی گنتی شروع نہیں ہوئی فارم پاٹی سیون پاٹی ایٹ پاٹی نائن جاری نہیں ہوئے تو آپ نے کس کپیسٹی اور کس طرح الیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا یہ سارا فراڈ ملی بگت اور قدمیتی نظر آتی ہے اس حوالے سے ہمارے ارکومتش جاری ہیں انشاءاللہ اور پھر آپ نے دیکھا کہ صرف یہ نہیں کیا کہ جب ان کو کہا گیا کہ فارم پاٹی فائیو لے کر آؤ یہاں پہلے طارق فضل جو کٹکتلی ہے میں نے بنا پھرتا ہے اس کے وکیل نے کہا جی ہمارے پاس فارم پاٹی فائیو نہیں ہے نہیں ہے یہ کہا ان کے وکیل نے کوٹ نے پھر سپیسٹی پوچھا پچھلی سے پچھلی تاریخ پہ کہا آپ کے وکیل نے کہا نہیں ہے کیا آپ کے باس ہیں جمع کراؤ گے اس نے کہا جی میں کراؤں گا آپ کو بتا ہے ابھی تک فارم پاٹی فائیو جمع نہیں کرائے اس نے آرو والے وہ ڈاؤنلوڈ کیے وہ لا کر کے اس کو جمع کر دیئے اور کہا ہے کہ ہم نے جمع کر دیئے چھوٹ بولا ہے ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا لیکن انشاءاللہ ہم چل رہے ہیں اس وقت اب آمیر فاروق صاحب کے پاس یہ ٹانسفر اپیٹیشن کا میٹر پیننگ ہے اور جو پاور ہیں الیکشن کمیشن کی ٹانسفر کرنے کی اس طرح انہیں دیکھیں نا ایک بات بڑی اہم ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جرم کیا ہے یا قرب ٹریکسز کیا ہے یا غلط کیا ہے مجھے یہ بتا دیں کہ اس کے اوپر جب الیکشن ٹیپنل فیسرہ کرنے لگے تو الیکشن کمیشن جب چاہے اس کو ٹانسفر کر دے پھر اس سے ٹانسفر چاہے کہ پھر کسی اور کے پاس کر دے اور اپنے ہینڈ پیکٹ جج اپنی مرضی کے جب آپ نے ٹیپنل بنایا اب آپ ٹیپنل بنایا اب آپ ٹانسفر کرنے لگے ہو اور پھر جو اپوائنٹ کر رہے ہو جو نئے الیکشن ٹیپنل کو وہ بھی ایک ریٹائر جج کو یہ ساری باتیں شو کرتی ہیں کہ نہ صرف یہ پتنیتی تم اپنی ہیں بلکہ یہ صرف اور صرف اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے اس دھانگلی کو چھپانے کے لیے ہے جو انہوں نے آلیٹی کر رکھی ہے جس میں الیکشن کمیشن ہے جس میں وہ کرپٹ ریٹرننگ آفیسر ہے یا وہ جو کٹ پٹلی ہے میں نے بنا کرتا ہے ان سب کی ملی بھگت ہے انشاءاللہ کل یہ پرسندہ جو فیسر آ جائے اچھا شویب شہن صاحب یہ بتائیے گا کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ نو مئی کا سرگنہ عمران خان نے آخر کار اطراف جرم کر لیا خان صاحب نے نو مئی کا اطراف جرم کر لیا پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تین چار ایمپورٹن کیسز لگے ہوئے تھے ایک تو عمران خان صاحب سے ملقاتوں کے حوالے سے زیادر مجلدہ صاحب بھی ہمارے فوکر پرسن ہیں ان کی طرف سے میں نے پیٹیشن فائل کر رکھی تھی جس میں تین چار ایشیوز تھے ایک یہ تھا کہ جب ہماری ملقات ہوتی ہے تو درمیان میں ایک شیشہ لگا دیا گیا نہ کوئی کاغذ ہم لے سکتے ہیں نہ ان سے لے سکتے ہیں وہ ایک قد سے بھی اونچے ہو پر جو اور دوسرا اس کے اندر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اونچا بولنا پڑتا ہے جب ہم اونچا بولتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دفتگو جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سکتے ہیں پلس اس کے لئے کارڈنگی ہوئی ہے ویسے تو وہ ویسے بھی ہو رہی ہے مگر وہ ایک سب سے بڑا پرابلم تھا تو اس کو اب حل کر دیا انہوں نے اب کوششہ انہوں نے اٹا دیا دوسرا آپ سارے دوستوں کو پتا ہے کہ ہمیں ڈیڑھ کلومیٹر دور ہمیں گاڑیاں ہمیں پاری پارک رائی جاتی تھی اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ پیدل جائیں ریور ہمارے ساتھ اگر ہو تو بھی وہاں تک ہمیں چھوڑ نہیں سکتا تھا یہ جب سے یہ ٹاکو رانی اقتدار میں آئی تھی اس دن سے یہ نیا اس نے ڈراما شروع کیا تھا اور پھر وہاں پجاب پولیس اگادی تھی اور بدماشی یہ ہوتی کہ ہمارے شاہ کرمی ہے سردی ہے شدید کرمی ہے کوئی بھی سیچویشن ہے ہمارے بزرگ بھی جاتے تھے جو بھی جاتا تھا تو ان کو ڈیڑھ کلومیٹر دور وہاں سے آگے پیدل چلا آگے جاتے تھے پھر پیدل ہی واپس آسکتے ہیں تو اس کو بھی انہوں نے اب ریموک کر دیا ہے پیشی تاریخ کو آرڈر بھی کوٹنے کر دیا تھا جیسے سردنے پت صاحبہ نے اور اس کو اب انہوں نے کنفرم بھی کر دیا پیشی تاریخ کو انہوں نے کوئی کوئی نہیں دالی یہ دو میں چیز سیٹل ہو گئے تیسری بھی چیزیں تھیں کچھ کے سٹیشنلی جانے کی جانتے ہیں ہمارے ڈاکموٹس کو ٹیسٹ نہ کریں چیک نہ کریں وہ بھی انہوں نے کہا جی ہم سٹل کر دیں گے ایک اور چیز تھی جس میں وہ ہمارا 45 منٹس کا ٹائم ہوتا ہے تو اب کوٹنے کہہ دیا ہے کہ اب اس کے اندر جب بھی کوئی وزٹر جائے گا آپ اس کا ٹائم نوٹ کریں گے کہ اس وقت اب ٹائم خرو ہو گیا اور جب واپس آئے گا اس سے سائن کرائیں گے کہ اب اتنا ٹائم پہ آپ واپس آ رہے ہیں یعنی وہ جو 45 منٹس پر ہماری وزٹ ٹائم انگز ہیں وہ بھی انہوں نے کہا ایک انفرم ہوتا ہے آخری بات یہ تھی کہ ہمیں جو دو ہفتے میں دو دفعہ ملنا ایک دفعہ بکرہ مل سکتے ایک دفعہ لکشپ مل سکتے یعنی دو دفعہ جو ہمارے ملقاتیں ہیں وہ کم ہیں انسفیشنٹ ہیں ان ملقاتوں کو بڑھانا چاہیے اس کے لیے انہوں نے دیریکشن دے دیئے اور وہ انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنا تھا ابھی تک کوئی چیز فائنلائز انہوں نے نہیں کی انہوں نے کہا ہے کہ جو پورٹ اسیئن کرے گی اب انہوں نے اس کو فائنلی دیٹرمنٹ کر دیا ہے کہا ہے کہ آپ دریکشن دی ہے کامل کے ساتھ بیٹھ کے اس سب کو یعنی دفعہ صاحب کامل کر کے اس کو ریوائز کریں جب تک وہ پھر ریوائز نہیں ہوتی ہے اگلی تاریخ پر انہوں نے کہا جو ریوائز کر کے ریپورٹ سب بیٹھ کریں اب یہ پوزیشن ہیں اس کیس کی دوسرا کیس تھا جس میں میجر صاحب اور قرنل صاحب آئی ایس آئی کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمام کنٹول کرتے ہیں جیل سوریڈنٹ کے اپورٹیز کو اس کے حوالے سے منسٹری اف ڈیفنس اور منسٹری اف انٹیریر سے ریپورٹ مانگے گئے میں کیا اپ ڈیٹس آئی ہیں کیا اہم خبر آئی ہے دیکھیں جی جو الیکشن کمیشن نے ٹیبنل جو تبدیل کیا تھا تو اس کے خلاف ہم نے اسلام آئی پورٹ میں جو کیس کیا ہوا تھا جس پہ ہائی پورٹ نے اس کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ سسپینڈ کر دیا تھا اس پہ مزید ہیرنگ جاری ہے اور آج بھی الیکشن کمیشن کے بقیر نے جو ہے وہ ترارگومنٹ جاری رکھے ہیں کل بھی شاید ہمیں کہ آرگومنٹ ہوں گے تو ہمیں امید ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا کیونکہ جب الیکشن ہوا دوزار چوبیس کا اور دوزار چوبیس کے الیکشن میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ الیکشن نہیں جیت سکے اور عوام نے جو اپنا فیصلہ ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں قیدی نمبر آٹھ سو چار کے حق میں عمران خان کے حق میں دیا تو اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملٹی پل جو ہے وہ اٹمٹس کر رہے ہیں کہ اب یہ الیکشن جو ہے وہ ویریفائی نہ ہو یہ الیکشن جو ہے نا اس کی تفتیش نہ ہو اس کی تحقیق نہ ہو اور عوام کے سامنے نہ آئے کہ انہوں نے کس طریقے سے فاہم فوٹی سامن کے لئے الیکشن کو لٹا ہے تو کبھی یہ الیکشن کو یوز کرتے ہیں کبھی گورنمنٹ کو یوز کرتے ہیں کبھی پروپیگنڈا کرتے ہیں لیکن یہ روز روشن کی طرح آیا ہے اور پلکل جس طرح یہ سامنے سورج کی روشنی ہے سب کو پتا ہے کہ آٹھ فرمی کو جو پاکستان کی عوام ہے اس نے منڈیٹ عمران خان کو دیا تھا اس نے منڈیٹ ان ووٹ چوروں کے خلاف دیا تھا ان لوگوں کے خلاف دیا تھا جنہوں نے امریکن ایمار پار اور جنرل باجبہ صاحب سے مل کے جنہوں نے رجیم چینج کی تھی نور پر دوہزار بائیس کو اور پھر اس کے بعد ایک مہنگائی کا طفان لے کے آئے تھا پیٹرول جو ہے وہ یہ ڈیٹھ سو سے کونے تین سو پہ لے گئے ڈالر جو ہے وہ ایک سو اسی سے یا ایک سو چیاسی سے دو سو اسی اور دو سو چیاسی پہ لے گئے آپ کے سامنے بجلی جو ہے یہ سولر پہ یونٹ سے اسیر پہ یونٹ پچاس پہ یونٹ ساٹھ پہ یونٹ ستر پہ یونٹ پہ لے گئے کہ کس طرح سوچ سچنے ہیں کہ عوام ان کو ووٹ دے کی عوام نے ان کو بالکل ووٹ نہیں دیا اور جس طرح کہ آج کل آپ کے سامنے یہ فرشکیشن میں جو حرکتیں کر رہے ہیں کبھی آرٹیزہ سکس کی بات کرتے ہیں کبھی تحریکی حساب پر قابندی لگانے کی بات کرتے ہیں ابھی دو دن پہلے انہوں نے ہمارے سنٹرل آفیس میں ریڈ کیا اس سے بھی دو دن پہلے انہوں نے جو ہمارے انٹرنیشنل کوئیڈنیٹر تھے میڈیا کے احمد وکاس جنجوہ ان کی بیس چلائی کی گھر کی فوٹیج موجود ہے صبح چار بجے ان کو گھر سے اٹھا رہے ہیں گھر کے اندر کی فوٹیج موجود ہے اور اس پہ بائیس کو یہ ایف ای آر دے رہے ہیں وہ بھی ہائی کورٹ کی انٹروین پہ اب ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ بندے کو بائی ہک بائی کورٹ آپ نے ریلیز کرنا ہے اس کو پیش کرنا ہے تو انہوں نے اس پہ ایک ایف ای آر دے دی کہ یہ سیری نگر ہائی وے سے آ رہے تھے اور ان سے بارود اور کلاشنکو برامد ہوئی ہے تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے پھر دو دن بعد ہمارے سنٹرل آفیس میں چھپا مارا اور وہاں سے سنٹرل آفیس کے ملازمین کو پکڑ کے لے گئے پلائیز کو پکڑ کے لے گئے جن کا دانا پانی روزی رزق جو ہے وہ تحریکین صاحب کے ساتھ بابستہ تھا ان میں ایک ہمارا ملازم ہے رفیق خان جس کا کام ہے وہاں پہ چائپ لانا لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں کو ویلکم کہنا اس کو بھی انہوں نے اٹھا لیا کہ یہ ڈیجیٹل دشت گرد ہے تو یہ بیسیکل ان کی فرسٹیشن ہے بیسیکل ان کی پھولتلی ہے بیسیکل ان کو نوشتہ دیوار سامنے نظر آ رہے ہیں کہ ہم ہر فورم پہ ہار چکے ہیں قانونی فورم پہ یہ ہار چکے ہیں آئینی فورم پہ یہ ہار چکے ہیں افلاقی فورم پہ یہ ہار چکے ہیں یہ جو خاص طور پر جو ریزارف شیٹس کا فیصلہ دیا ہے سپریم فورس نے آٹھ پانچ کی ایکسریت سے اس کے بعد یہ بلکل غصے میں پاگل ہو چکے ہیں تو میں کون کو یہ فشکبری دینا چاہتا ہوں کہ بہت تھوڑا وقت ان کا رہ گیا ہے یہ اب ان کے آخری دعو پیچ ہیں یہ ان کا آخری دور ہے اور یہ غصے میں انتقام میں پاگل ہو چکے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی کبھی عدلیہ کے ججوں کو برا کہتے ہیں آپ نے دو چاہ دن پہلے فورٹی سیون کی جزریعالہ جو ہیں پنجاب کی ان کی پیس کانفرنس میں نہیں ہوگی وہ کیا کہہ رہی ہیں پیس کانفرنس میں وہ سپریم کورٹ کے ججز کو دھمکیاں لگا رہی ہیں کہ یہ ایک ٹولا عمران خان کو واپس لانا چاہتا ہے آپ عمران خان پہ جھٹے مقدمے کریں آپ عمران خان پہ ظلم اور سکم کی انتہا کریں آپ عمران خان کی پارٹی کو بین کر دیں آپ عمران خان کی پارٹی کو چلنے نہ دیں آپ عمران خان کے پارٹی سے اس کا نشان چھین لیں